بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ کو خیرے سے ہوں گے میں ہوں فاروق لیاقت ہفتے کے دن ملتان کی منڈی کی اپ ڈیٹ دوں گا آپ کو جانور بھی دکھاؤں گا کس طرح کا مال ہے اور منڈی میں کیا ریڈ چل رہا ہے باقی میرے نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہے میرے ریفرنس آپ کو منڈی سے مال چاہیے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہو اپنے فارم کی پرموشن کروانے چاہتے ہو تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو تو آئی چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان سب بھائی ان سے گزارش ہے جو بھی ابھی ہمارے چینل پر نئے ہیں جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا شروع کر لیں ساتھ میں ملے گنگ کو پیس کر دیا کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کی جائے نوٹپکیشن کے ذریعے آپ کو ویڈیو مل سکے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں آج چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں بچڑا چولستانی ہائٹ اور لمبائی ماشاء اللہ اچھی ہے یہ دانتوں سے کیا بچڑا دانتوں سے کیا ہے چار ہے یہ اچھا یہ دانتوں سے چار ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے ہنیل کبور دولا گستی ازار بے دولا گستی فائنل ہے دولا گستی فائنل گیر بھائی یہ دیکھ لیں بچڑا دولا گستی ازار بے فائنل ہے ڈیمانڈ نہیں کی انہیں فیسے فائنل پیسے بتائیں ہیں تو آگے چلتے ہیں اور مال دکھاتا ہوں میں آپ کو خوبصورت مال کھڑا ہی سائیڈ پہ اور بڑے جانور بھی کھڑے یہاں پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آگے چلتے ہیں جی وہ جانور دیکھتے ہیں حاول پور والوں کا مال تو مال آپ کو سارا دکھاؤں گا اور اس کی ڈیمانڈ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے ڈیمانڈ بچڑا دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں ڈیمانڈ میں نے ماشاءاللہ دو لاکھ چالیس ازار پورٹھے کی ڈیمانڈ آئیے دیکھیں بچڑا ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بچڑے اچھے ہیں سارے ہی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہوتھے کی یہ پانچ بچڑے ان کے پاس کر رہے ہیں تو سودا اور ان کا یہ دیکھیں تو یہ والا مال دکھاتوں میں آپ کو ماشاءاللہ کیا لے بھائی جان کیا پٹھے کی مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ کیا کر رہا پٹھے کی دو لاکھ نوے دو دان سب بچڑے یہ دو چار دو بھی ہیں چار بھی ہیں تین بچڑے چار چار ہیں باقی سب دو ہیں یہ دو لاکھ نوے ہزار روپے ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بسائی وال چولستانی والٹی والا مال ہے ان کے پاس یہ دیکھیں بلاک بچڑا خوبصورت دو نوے ڈیمانڈ ہے تین بچڑے چار دانت ہیں باقی سب مال دو دانت ہے پچھلے افتے بھی منڈی آئے تھے یہ منڈی آتے ہیں ملتان کی اور بھاولپور کی تو آپ آ سکتے ہو منڈی میں مال مل جائے گا آپ کو یہ دیکھنے مال ماشاءاللہ کالٹی والا ہے دو نوے ڈیمانڈ ہے چھے چھے منڈ کے جانور ہوں گے سات ست منڈ کا بھی جانور ہوگا اس کے اندر گوشت میں تو آپ منڈی آ سکتے ہو آپ کو مال یہاں سے مل جائے گا بہت بڑی منڈی ہے ملتان کی ہفتہ اور اتوار کو لگتی ہے منڈی ملتان کی تو اور بھی مال دکھاتا ہوں میں آپ کو ماشاءاللہ یہ کلر والا سارا کالٹی والا مال ہے ان کے پاس اب بڑے جانور لے کے آ رہے ہیں تو یہ دانے والی ہے مہینہ سارا رہے گئے تقریباً یہ تین جانور یہ بھی کھڑے ہیں اس سے بھی پوچھتا ہوں اچھے بھائی کیا مانگ رہے آپ پٹھے گا تینوں کا کیسا آپ ہے اس سے پوچھو اس سے پڑھنے رہے ہیں اچھے دو دانت ہیں دو دانت کا مال ہے تو یہ دیکھ لیں بچڑے میں پیسے بتا رہے تو پوچھ کے آپ کو ایک بچڑے ان کے پاس یہ بھی ہے ایک بچڑے یہ ان کے پاس ایک بچڑے وہ ان کے پاس اچھے بھائی جان کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں چارو جانور ہوگی چارو جانور ہوگی مال اچھا ماشاءاللہ وزنی ہے تو آپ منڈی آؤگے آپ کو مال مل جائے گا بھرپور مال ہے منڈی میں یہ بچڑے ان کے پاس تو آگے چلتے ہیں اور جانور بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو بچڑے ان کا سوتا ہو گیا ہے بچڑوں کا دھوگا اچھے جی پوچھتے ہیں بچڑے دونوں دیکھ لیں آپ کالٹی والے بچڑے چولی سا نہیں ہے یہ دیکھیں جی گنتی کی جا رہی ہے پیس سوک کی سودا ہو گیا ہے کتنے میں سودا ہوگا ہے یہ دیکھیں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو سارا بچڑے چلتے ہیں دو لاکھ چالیس زار ڈیمانڈ کی جا رہی تھی بچڑے کی اور سودا ہوا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے میں دیکھیں ماشاءاللہ جوڑیا آپ کے سامنے ہیں اب آپ حساب لگا لیں ڈیمانڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے اور سودا کرنے سے بات بن جاتی ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اللہ نصیب کریں بھائی کہ کربانی کے لئے لیا انہوں نے یہ دیکھیں اللہ اللہ یا کیا کیا ہائے تو جی آگے چلتے ہیں اور مال دکھاتا ہوں میں آپ کو دو چالیس ڈیوانڈ تھی ساڑھے تین لاکھ میں سودا بنے سودا نصیب کا ہے تو یہ جانو رکھڑے ہیں یہ بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ اب لکھ بچڑا اور چولستانی ماشاءاللہ کولٹی یہ دیکھیں یار یہ تو ہاشم کا ہے ہاشم کا ہے کیا مانگ رہا ہے ساڑھے تین لاکھ اور پر ڈیمانڈ کی جاری ہے ہاشم کا بچڑا اور کھیرہ یہ ہو گیا دیکھانا ذرا یہ میں دیکھایا تھا جب کھیرہ تھا یہ دو دانت ہو گیا جی ساڑھے تین لاکھ اور پر ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک دان نکال لیا بچڑے نے اور یہ ہاشم کا بچڑا ہے ہاشم آج منڈی نہیں آیا ہاشم آئے گا کل تو یہ اس کا بھائی آیا وہ وہ لے کے آیا ہوئے اور اس جوڑی کے کیا مانگ رہے ہیں بھائی پانچ لاکھ اور پر ڈیمانڈ کی ساڑھے چھے مانگ رہا ہے ساڑھے چھے لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڑی کی دیکھ لیں ماشاءاللہ بچڑے آپ کے سامنے ہیں ساڑھے چھے لاکھ اور پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں اور جانور بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو ماشاءاللہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے دو دانت میں نے بتا دیا پہلے ہی ہاں مجھے پتا ہے کل ایک بچڑا وہاں گیا ہوئے میں نے دیکھ لیا ہو اچھا جی یہ ڈیمانڈ دیکھ لیں کم بھی بشی ہو جائے گی ہاشیم بیری کا نمبر آپ کے پاس پہلے موجود ہوگا اگر آپ لینا چاہتے ہو راپتہ کر سکتے ہو بڑا مال آئے گا کل ان کا تو فیل حال یہ آج دو جانور لے گئے ہیں آپ اچھا ایک بیج دیا کل دس مال بڑا مال آئے گا کل بڑا مال آئے گا اور فیل حال یہ ایک مال بیج دیا انہوں نے دو کھڑے ان کے پاس ایک یہ ہے ایک منہ پہلے دکھا ہے اس کا کیا مانگ رہے ہیں بھائی ساڑھے چھے لاکھ ساڑھے چھے لاکھ اس کو ادھر کرنے یار یہ جی نکرا ہے ناف جالر کم ہے اس کی لیکن وزن اچھا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بغیر سنگو کے بچڑا ہے اور ناف جالر کم ہے ہائیڈ لمبا اچھی ہے ساڑھے چھے لاکھ اور پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کی یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں ساڑھے چھے لاکھ اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو آگے چلتے ہیں اور جانور میں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دو بچڑے گھڑے ہیں دیکھیں کیا مول ہے ججا کیا مول ہے اس کا دندہ بچھائی اوپر ہے دندہ بچھائی دو دانت ہے ایک لاکھ چالیس ادار ہو اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے چھوٹے سے فیس میں بچڑا جھالر قوالٹی میں اچھی ہے اور ناف اچھی اس کی تیار ہے دو دانت میں سینگ ہے اس کے ایک ایک انچ کے بچی چھوٹے چھوٹے سینگ ہے تو تھوڑا سب بزن اس کا زیادہ نہیں ہے آہم سو ہے میکنی حسد چار من ہوگا پکا گھوشت میں قولٹی ہے کھو سورتی کے پاس نیجف پیس کی بیقت ہے اس کا اس کے کیا مول ہے اس کا ایک لاکھد دن چھوٹے ہزار وزن انہوں نے چھوٹے ہزار ایک لاکھد دن چھوٹے ہزار وزن انہیں اور یہ گھڑا چھوٹے آنٹ چھوٹے تھے اس کے کیا مول ہے ججا ایک 65 مول کر رہے ہیں اس کا ایک لاکھ 65 ہزار روپے تو آگے چلتے ہیں اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو گھرمی بہت زیادہ ہے منڈی میں اس کے پیسے بتا دو جلدی سے اس کے سائیڈ پر چھوٹا کھڑا ہے یہ والا اور یہ بڑے والا داتوں سے کیا ہے یہ چار رہا ہے جانور دکھاتا ہوں میں تو مال میں نے دکھاتے ہیں پیسے بتا دیئے جانور دکھاتا ہوں میں آپ کو کیونکہ یہاں بہرش تھوڑا تھا تو بچڑا دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے بھی دیکھ لیں آپ بچڑا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دکھاتا ہوں میں آپ کو اور باکی بچڑے بھی دکھاتا ہوں میں آپ بینٹ کے آگے کرو یار اس کو آگے کرو یہ دیکھیں جی یہ دیکھ لیں جی یہ والا بچڑا ہے کراوس میں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ قیمت بتا دیئے میں نے پہلے اسی لئے تو ایک یہ والا بچڑا اس کی قیمت بتا دیا ہے ایک یہ بچڑا ان کے پاس ایک یہ کوٹو ہے ان کے پاس یہ کوٹو جس کے یہ چاچائے جی یہ جی محنت کر رہے ہیں گرمی میں کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہ جانور ہے ان کے پاس تو یہ تانیج بھئی کے ساتھ ہی منڈی آتے ہیں اچھا یہ چھوٹے بچڑے کے ایک لاکھ ساٹھ ازار ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ بچڑا کسی اور کا ہے میں اس کا نمبر بھی دے دوں گا اگر وہ دینا چاہے گا تو تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے کوٹو آئی ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے کیا دو بیس دو بیس اس کے مانگ جاری ہے دیکھ لیں چار دانت ہے تو آگے چلتے ہیں اور مال دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں دو دانت ابھی ہوا نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے یہ تک نہیں ہوگا دو دانت دیکھیں آپ لوگ تو اپنی تک نہیں تسلی گھر کے لینا یہ دو دانت نہیں ہوگا مہینہ ڈیٹھ رہا ہے صرف یہ دو دانت نہیں ہوگا میری میرا جو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق باقی اگر آپ لوگ دیکھ کے لینا تو یہ تو غیرہ دو ہو جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا تو آگے چلتے ہیں اور مال دکھاتا ہوں میں آپ کو گرمی کی صورتیال بتاؤ کہ کیا گرمی ہے یہاں پھر گرمی آج گزارا ہے بہتر ہے لیکن ریڈ کیسے ہیں ریڈ ابھی تو منڈی جو ہے تیز ہے تھوڑی مال کم ہے آج تھوڑا مال کم آیا ہے انشاءاللہ بھرپور مال ہوگا ہمارا بھی ارازہ یہ ہے کہ کل آئیں اب نہیں ابھی تھوڑا ویٹ کرو تھوڑا تھوڑی گرمی اور ہوگی ترہا ریڈ کام ہوگی شاید دیکھو دیکھ رہے ہیں یہ جانور پر ٹرائی کر رہے ہیں اس پالے پر اچھا بچڑ ہے ماں سے کیا مانگ رہے ہیں یہ پانچ ساڑھے پانچ بانگ رہے ہیں چلے پوچھیں جی ٹھیک ہے سر آپ میند کریں مال ملے گا آپ ملے گا کیا مانگ رہے ہیں چھلہ پر دو دانٹ کا بچڑا چھلہ پر اس کی ڈیمانڈ چاہتے ہیں چلانے اس کو تھوڑا چاہتے ہیں وہاں پر سائیڈ بے یہ بچڑا دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھ ہے ما شاہلا ما شاہلا برحمان ہے بچڑا بہترین تیاری اچھی ہے ابھی دو دانٹ میں ہے یہ تو چھے لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے ملتان کی منڈی میں کھڑے ہفتے کا دین ہے آج بچڑا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے چاچا کوئی فائنل کا اندازہ بتاؤ کتنے کے دوگے آخر جہاں پہ آپ چھوڑ ہوگے میں نے ویڈیو بنانی ہے لوگ دیکھتے ہیں نا تو اس کا اندازہ ہو جائے کہ اتنے کا یہاں پہ چھوڑ دیں گے اگر کوئی آ جاتا ہے پھر بھی اگر محبت چاچا کر دے گا نہیں کرو گے یہ اخیر ہے بچڑے کی آپ تیاری دیکھ لیں ماشاء اللہ پانچ لاکھ روپے فائنل ہے چاچا کہاں سے آئے ہو لیاقت بھور سے لیاقت بھور سے چاچا کہاں سے آئے ہو جائے